دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے خاص ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یعنی کی پیار کرتے ہیں کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ کیا محبت کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں کیا محبت کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں جنات کر سکتے ہیں کیا محبت میں جنات کرنا جائز ہے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ کو اچھا لگے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دستی عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی یا علی آج میں آپ کے پاس ایک حکیر سا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں مجھے آپ اس کا جواب دیں تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت پوچھو جو بھی تم پوچھنا چاہتی ہو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے اس لیے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی سوال کی وجہ سے اگر کبھی مایوس ہو جائے تو اس کو اپنے اس سوال کا جواب مجھ سے مل سکے اے عورت پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو حضرت علی کی یہاں بات سن کر وہ عورت عرض کرنے لگی یا علی ایک سخت سے جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں یعنی کہ میں بھی اس سے پیار کرتی ہوں مگر وہ مجھے بعد بعد میں چھونے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجھ کو تیار کرنا چاہتا ہے یا علی آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا میری یہ محبت میرا کوئی گناہ ہے کیا میں اسے تھونے کی اجازت دے سکتی ہوں بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے عورت یاد رکھنا محبت کا تعلق جسمانی لطف سے نہیں ہے جسمانی خواہشات پوری کرنے سے نہیں ہے بلکہ محبت کا تعلق تو روح کے سکون سے ہوتا ہے اور یہ سکون انسان کو تن ملتا ہے جب وہ کسی کی محبت کے اندر اپنے خود کے وجود کو ختم کر دیتا ہے اے عورت یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے سک محبت کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ محبت کے نام پر جنہ کرنا بہت بڑا گناہ اور حرام کا کام ہے اے عورت اللہ کی ذات نے محبت کی پہلی سیڑھی کا نام ہی عجت رکھا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو سکس تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے اگر وہ زمانے کے نزدیک تمہیں وہ رشتہ نہ دے سکے جس میں عجت ہو تو پھر وہ محبت محبت نہیں ہوتی ہے اے عورت یاد رکھنا جو محبت جسمانی خواہیسات پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے جن سے خواہیسات پر ٹکی ہوئی ہو تو پھر وہ محبت نہیں ہے جس محبت میں دنیا کی حسرتوں لالت سامل ہوتا ہے وہ محبت محبت نہیں ہوتی ہے بلکہ محبت کا تعلق تو روح سے ہوتا ہے جس محبت میں جسمانی خواہیسات سامل ہو جائے تو یاد رکھنا پھر محبت ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ